بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all my viewers Welcome to the Chohan's Knowledge World I am Professor Amna Shams Chohan اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے Periods in Biology ٹھیک ہے First of all ہم discuss کر لیتے ہیں Medicine اور Surgery کو First of all اگر ہم Medicine کی بات کریں تو اس میں ہم یہ study کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی انسان میں کوئی بیماری ہے ٹھیک ہے اس کو diagnose کرنا اور اس کی ٹریٹمنٹ کرنا یہ کیسے ہمیں کسی بھی بیماری کا پتہ چلے گا اور کیسے ہم اس کا علاج کریں گے ٹھیک ہے Medicine کے اندر ہم کیا کریں گے Diagnosis and Treatment of Disease in humans ڈالنس ٹھیک اگر ہم بات کریں Surgery کی تو Surgery میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسا پارٹ ہے جو کٹھیک طریقے سے فرمشن پر فارم نہیں کر رہا تو اس کو کیسے ریپیئر کیا جا سکتا ہے کیسے اس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے یا پھر کیسے اس کو ہماری باڈی میں سے ریموف کیا جا سکتا ہے تو وہ ہم Surgery میں study کرتے ہیں اب اس کی اگر ہم example دیکھیں Surgery کی example کے تو یہ تمام processes ہم Surgery کے اندر discuss کریں ٹھیک Surgery کے اندر کوئی بھی ایسا پارٹ ہے ٹھیک ہے جو کٹھیک فرمشن پر فارم ٹھیک نہیں کر رہا ٹھیک ہے اس سے ہم کیا کریں گے ریپیئر کریں گے ریپلیس کریں ٹھیک ہے یا پھر ریموف کریں گے اب میڈیسن اور Surgery یہ دونوں پروفیشن جو ہیں یہ MBBS میں study کرتے ہیں ٹھیک ہے MBBS میں study کیا جاتا ہے اور اس کے بعد students جو ہے وہ specialization کے لیے جاتے ہیں پھر ہم discuss کر لیتے ہیں fisheries کو جو fisheries کا profession ہے اس میں ہم study کرتے پروڈکشن کی ٹھیک ہے یہ کیا ہے study of fish production اس میں ہم پیداوار کی بارے میں study کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس profession میں تو شورنٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تمام ایسے کام کرتے جس کی وجہ سے یا ایسے سورس کو یوز کرتے ہیں کہ جس وجہ سے تمہ fish کی quantity یا quality جو ہے دونوں چیزیں اس کی increase ہو جائے ان کو enhance کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا کرتے ہیں increase کرتے ہیں quantity اور quality کس کی fish کی production کی ڈھیک جن جن میں better milk کی production ہوتی ہو ٹھیک ہے تو وہ تمام چیزیں ہم اس میں حاصلی کرتے ہیں ہم next پاتھ کر لیتے ہیں animal husbandry کی جو animal husbandry ہے یہ agriculture کی branch ہے ٹھیک ہے animal husbandry کے اندر ہم study کرتے ہیں کہ کیسے care کی جائے اور breeding کیسے ہوتی ہے domestic animals کی کچھ domestic animals ہیں ان کی کیسے کی جاتی ہے کہ کی دیکھ بال کی جائے ٹھیک ہے اور کیسے ان کی breeding کروائے جائے اب ہم بات کریں گا domestic animals کون سے animals ہیں ایسے animals جو گھرے لوج آن کر ہوتے ہیں جیسے کہ اس میں ایکزیمپل ہے کٹل کی ٹھیک ہے اور sheep بیس میں آتا ایسے ایسے ٹھیک ہے ہم بات کر لیتے ہیں ہوتی کلچر کی ٹھیک ہے ہوتی کلچر ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں گارٹنیگ کی ہوتی گارٹنیگ اب ہوتی کلچر ہوتی ہوتی پروفیشن کی اندر وہ یہ کلچر کی کون سے ایسے سٹیپس کو فالو کیا جائے کون سے ایسے سٹیپس کیا جائے جس کی وجہ سے تمام ornamental plants کی اور fruits کی production جو ہے وہ زیادہ ہو سکے ٹھیک ہے یہ کس کی پڑھ میں work کرے گا ornamental plants and fruits اگر ہم بات دیل لیتے ہیں forming کی ٹھیک ہے تو forming میں ہم study کرتے ہیں ڈیفرنٹ فارمز کو first of all ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم animal breeding technologies کا use کرتے ہیں اس میں ہم animal breeding technologies کا use کریں گے ٹھیک ہے تاکہ ہم production کر سکے پورٹری فارمز اندر اگر ہم پورٹری فارمز کی بات کریں تو اس میں chickens اور eggs پروڈیوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس اس میں جو third ہے وہ ہے fruit yielding فارمز فروٹ yielding فارمز کے اندر تمام فروٹ کی production کے اوپر کام ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کن steps کو فالو کر کے زیادہ سے زیادہ فروٹ کی production کی جا سکتی ہے اس کے بات ہم بات کری لیتے ہیں فوریسٹ کی سہری بات ہے اس میں ہم سٹی کریں گے فوریسٹ کے بارے میں اب ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے نیچرل فوریسٹ کی دیکھ بال ہوتی ہے ٹھیک ہے کیسے لک آفٹ ہوتی ہے لک آفٹ نیچرل فوریسٹ اور اس میں ہم جو اس میں جو سٹوڈنٹ اس پروفیسٹ کو ڈاپ کرتے ہیں فوریسٹ کو وہ گورنمنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں یا سجیس کرتے ہیں کہ آیا کون سی سٹیپ فالو کر کے یا کس طریقے سے آرٹیفیشل فوریسٹ کو تیار کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آرٹیفیشل فوریسٹ کی پروڈکشن کے لئے کام کرتے ہیں اور لازٹ ہے بائیو ٹکنالوجی ٹھیک ہے بائیو ٹکنالوجی ہے یہ ایک لیٹسٹ پروفیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے لیٹسٹ پروفیسٹ بائیو ٹکنالوجی کے اندر ڈیفرنٹ لیوینگ آرگنیزم کو استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تاکہ ان سے ڈیفرنٹ سبسٹینس بنائے جا سکیں انسانیت کے لئے ٹھیک ہے ان کے فائدے کے لئے تمام ایسی چیزیں بنائے جا سکیں ایسی سبسٹینس بنائے جا سکیں جو کے انسان کو فائدہ پہنچ آتے ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کریں گے ہم اس میں use کریں گے living organisms کو to make substances بنانے کے لئے for mankind کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے اللہ حافظ